موسیقی 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 جس کے اپنے بچے ہیں وہ جب یہ مناظر دیکھتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا لیکن پتہ نہیں حکمران جو ہیں دنیا کے وہ بائیڈن ہو وہ اسرائیل کے حکمران ہو وہ باقی دنیا کے یورپ کے حکمران ہو وہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے ان سب کا جب اور یہ جو منافقانہ صورتحال ہے اگر آپ دیکھیں اس کا قابلی جائزہ لیں یوکرین سے جب کوئی ریشن مزائل میں ایک آدھ خاتون یا بچہ بھی زخمی ہوتا ہے تو ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ بہلہ مہچا دیتا ہے شور ڈال دیتا ہے کہ بہت ظلم ہو گیا انسانیت شرما گئی انسانیت سو سلوک ہو رہا ہے لیکن یہاں روز دو سو چار سو پانچ سو سات سو تک لاشیں گر رہی ہیں لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے غزائر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے غزائر صاحب بھٹی صاحب یہ آپ نے جو منظر کشی کی ہے وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں ان حالات میں جب بچے مار دیے جائیں ان کا قتل عام ہو یہ اصل میں اسرائیل جو ہے وہ یہودی جو ہیں سیہونی وہ نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی یہ ایک پلان طریقے سے دیکھیں ایک دشمنی کی ایک حد ہوتی ہے ایک طرح سے اچھا انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جب آج نومہ یا دسمہ دن ہے وہاں جنگ چھڑے ہوئے جی بلکہ اب تو زیادہ ہو گئے کیونکہ سات اکتوبر کو حملہ کیا تھا آماز میں اب تک جو ہے وہ مسلسل آج پچیس ہے غالبا تو یہ اٹھارہ دن ہو گئے ہیں ہاں تو اٹھارہ دن میں سوری نومہ سمجھ رہا تھا اٹھارہ دن ہو گئے ہیں اٹھارہ دنوں میں کتنی لاشیں گرائی انہوں نے اور بچے زیادہ ہیں ہزاروں بچے لائنوں میں ان کے گھروں کے مناظر میں دیکھ رہا ہوں جہاں بچوں کی لاشیں پڑی ہیں اور بچے لہو لوہان ہیں اور اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے کہ وہ مناظر دیکھے نہیں جا سکتے ہیں گھروں کو سر قبروں میں بدل دیا لرز اٹھی ہے بلکل انسان وہ مناظر اچھا انہوں نے ایک برابر کرنے کے لیے اب یہودیوں کا قبض ہے میڈیا پر میڈیا تک قومی ریگولر میڈیا کے حد تک ہم سوشل میڈیا پر جو بات کر رہے ہیں وہ تو کسی حد تک ہم جو یہ اظہاریں ہم دردی کر رہے ہیں وہاں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کس انداز سے نہیں آپ نے بات کرنی لیکن کل آرمی چیف پاکستان کے جنہوں جنرل آسو مریف صاحب نے بہت اچھا بیان دیا ان کی مدد بھی ہے اور وہ قائم بھی ہیں اپنے سٹانس پر دیکھیں یہ تو عالم اسلام کو چاہیے اور دنیا کو چاہیے اب انسانیت کا معاملہ ہے انسانیت کی بکا کا معاملہ ہے ایک انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے تو اسے بچانے کے لیے تمام دنیا ایک جگہ پر اسی سے اب یہاں سے ہی ایک عالمی جنگ کا خطرہ نمودار ہو رہا ہے دنیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر آئے اگر اپنا وجود اب ان کا خطرے میں پڑ رہا ہے دیکھیں ایک طاقتور ہیں ان کا ایک اپنا یہ بدی کے محور ہیں اور انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ کام کیا ہے پرووک کرتے ہیں چھیڑتے ہیں مسلسل یہ کام کیا حماس کی ایک حد تک غیر سیاسی تنظیم میں ملیٹنٹ ہے وہ اس نے ایک دکھایا ہے دنیا کو یہ دیکھو یہاں یہ ہو رہا ہے توجہ مبزول کروائی ہے اور توجہ مبزول ہونے سے ہی آج یہ میڈیا اتنا کچھ دکھا رہا ہے کہ اس کو ایک ایونٹ بن گیا ہے کل جو سیکری جنرل ہے اس نے بھی کنڈیمڈ کیا اور اسے کہا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا یہ یہ میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے اتنا ظلم پہلے کبھی نہیں دیکھا بلکہ اس نے کل جو تریس کی بات کر رہے ہیں جو سپیچ کی ہے سلامتی کانسل میں بلکل اس نے یہی کہا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے کائنات کا اس مجودہ اثر حاضر میں یہ کربلا کے بعد سب سے بڑا ظلم ہوا ہے کہ جہاں بچے بھی نہیں دیکھی جاتے بچوں کو دہشتگرد قرار دے کر مار دیا جاتا ہے کولیکٹیو پنشمنٹ ہے تو یہ اجتماعی قتل عام ہے اس کا نسل کشی ہے جو میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ نسل کشی کی آپ بچوں کو جب مارتے ہیں تو آپ ایک نسل ختم کر رہے ہیں نسلیں آپ برباد کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں پورے پورے خاندان راہی صاحب کل میں دیکھ رہا تھا ڈیٹیل تھوڑی سی قوامت حضہ نے ڈیٹیل دی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پورے پورے خاندان کئی گھر ایسے ہیں یہ وحشتناکی پرانی ہے آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں ان کے یہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ سیڈسٹ لوگ ہیں یہ جنگ جو ہیں یہ عذیت پسند ہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے رہے ہیں دنیوں سے انسانوں سے انسانوں سے یہ بدلہ لے رہے ہیں اور انسان ان کی ہتے چڑے ہیں بیچارے نے ہتے فلسطینی بلکف نہیں اب وہ امریکہ میں تو ہوتے وہاں جا کے کلونی بنائیں اپنی وہاں جا کے کہیں دیکھیں نا وہاں نہیں ہیں ان کے سارے کچھ ہیں اور یہ جو نائن الیون ہوا تھا وہ ساری جگہ ان کی تھی ان کے وہ تھے لیکن اس وقت وہ ان کی انٹیلیجنس جو تھی موساد یا جو بھی اس نے انہیں الیٹ کر دیا کہ نہیں یہاں خطرہ ہے اور یہ ایک ان بیٹوین یہ ظاہر ہے اب میں بہت ساری خبر کے اندر خبر نکل آ رہی ہے کہ یہ ان کا بندہ تھا اسامہ خود امریکہ کا ٹرینڈ ملیٹری مین تھا اس کو رکروٹ کیا گیا تھا اب کیسے وہ اور سامنے نہیں لائے جب اسے مار کے سمندر میں پھینک دیا یہ کیا بات ہوئی دنیا کے سامنے لائیں اب اسے بتائیں کہ یہ کیا کیا اس کے ساتھ اس نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا اس نے کل جو سپیچ کیا سلامتی کانسل میں اس کا برا بنایا اسرائیل کا جو وہاں مندوب تھا ظاہر کہ اس نے برا بنایا اور اس نے نہیں نہیں بلکہ اس نے فوراں اس کی تقرید کے بعد وہ کھڑا ہوا ہے مطلب اس نے مائک پہ آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ استیفہ دیں آپ نے جو گفتگو کیا ہے آپ فوراں استیفہ دیں مقصد یہ ہے کہ جس کے بھی جس کے اندر انسان کے اندر بھی لیڈر کے اندر بھی زبیر ہے وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یگستی کر رہا ہے کھڑا ہے فلسطینیوں کے ساتھ دنیا انسانیت کی اس سے زیادہ تظلیل یا اس سے زیادہ انسان دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دوسرے کے بچے کو نہ چھوڑیں اور معصوم بچے ہیں معصوم بچے ہیں دیکھیں عورتوں کو بھی انہوں نے مارا ہے ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں شہید ہو رہی ہیں اور چلو اور دوسری بات ہے انہوں نے ایک بیانیاں بنایا تھا کہ ہمارے بچے مر گئے ہیں اور وہ دوسرے دنی میڈیا نے دکھا دیا کہ نہیں بچے اور انہوں نے اپنا بیان وہ غلط نہیں خود انہوں نے اپنا بیان وزیراعظم اسرائیلی وزیراعظم نیتن یوہو نے اپنا بیان واپس لیا کہ میں لیتا ہوں مجھ سے غلطی سے یہ بیان سی این این کی صحافی جو تھی جس نے وہ خبر ٹویٹ کی تھی اور پھلائی تھی اس نے بھی معافی مانگی یہ ایک آپ دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں اور ایک طاقت ہے ان کے پاس اسلحہ ہے آپ مجھے ایک بات سمجھیں ایک طرف یہ سارے ملک چاہے اپنے آپ کو محضب ملک کہتے ہیں محضب دنیا کہتے ہیں اکیسویں صدی کا رونر ہوتے ہیں کہ ہم اکیسویں صدی آگئے یہ فلان جگہ پہ یہ ہو گیا اکیسویں صدی میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو اکیسویں صدی میں طاقت کسی کو جواب دے نہیں ہوتی یہ بات ٹھیک ہے اس کا اپنا بیانیاں ہوتا ہے جو وہ کام کر جاتی ہے اسے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے بلکل صحیح یہی ایک اس کی ابھی یہی اسٹانس ہے اور ظلم ہے ظلم کو وہ ظلم نہیں قرار دے رہے اور دنیا دیکھ رہی ہے تماشائی ہے دنیا اب اس تماشے کو تماشا نہ سمجھے یہ اب پھیل رہا ہے یہ دہشتگردی کا جو ایک فلسطین تک جو ہے پٹی تک غزا کی پٹی کو نہ سمجھے کہ یہ یہ انسانیت کے خلاف ایک ظلم ہے کل مغربی کنارے پہ ڈرون اٹیک کیا تو یہ پھیلے کر جب حضباللہ آئے گی پھر اردن شامل ہو جائے گا مصر اور ایران کود پڑے گا امریکہ آلیڈی اس میں بیڑے بھگ جوا چکا ہے اور عملی طور پر اس جنگ میں برطانیہ بھی شامل ہے بلکل ہے برطانیہ تو اس کی کالونی تھی یہ پہلے بلکل ہے سی وہی برطانیہ اب اپنی یہ فساد کی جڑ جو ہے برطانیہ ہے اس کو لگانے والا برطانیہ اور امریکہ ہیں امریکہ اور برطانیہ اور وہ اپنے اس بچے کو بیبی کو وہ جو لے پالک بیبی ہے ان کی بلکل بلکل اسے وہ بچانے کے لیے ہر حدیں انسانیت کی تمام اخلاقیات کی اور تمام بیرالقوامی ذابطے قوانین کچھ بھی نہیں سب کی انہوں نے دجیاں اڑا دیا اور یہ ظلم روکنا چاہیے اچھا عزائی صاحب یہ تو آج ہم نے ڈسکس کر لیا یہ تو بہت بڑا علمیہ انسانی علمیہ ہے جو جنم لے رہے اب تھوڑا سا اگر ہم پاکستان پہ آ جائیں پاکستان کے بھی حالت کوئی مختلف نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ جو ساری کیفیت ہے اچھا یہ بتائیں یہ میں خبر پڑھ رہا تھا ایک دو دن پہلے یہ جو آپ نے بات بھی کی تھی ٹیچرز کے احتجاج پہ تو آپ کو پتا ہے وہ ٹیچرز کو پکڑ کر انہوں سولہ ایم پیو میں اندر تو چھوڑ دیئے تھا ہائی کورٹ نے نہیں نہیں ہائی کورٹ نے چھوڑا لیکن اس کے بعد ان کو دوبارہ پھر بھیج دیا جیل دوسری کسی مقدمے میں سولہ ایم پیو میں سولہ ایم پیو میں تو چھوڑا ہے لہور کے جو تھے لوگ ان کو پکڑ کے خواتین ٹیچرز بھی تھی اس میں اس کے بعد ہوا جو جتچسپ بات ہے وہ یہ ہے جو خبر کے پیچھے اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ان رہنماؤں کو جیل سے بلا کے ان سے بلاکات کی ان کو کہا کہ یہ نہیں ہوگا کوئی نچکاری نہیں ہوگی آپ بلکل بے فکر ہیں میں آپ کو شوٹ ہی دیتی ہوں نون لیگ میں شامل ہو جائے نہیں مقصد تو یہی ہوگا مقصد یہی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ احتجاج ختم کر دیں یہ آپ کے سارے مسائل ہم حکومت میں آ رہے ہیں آپ کے یہ سارے مسائل ہم حل کر دیں یہ تو روٹین میٹر ہے بڑی صاحب یہ اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس پر بات کیجئے گا میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مطلب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس کوئی سرکاری ہوتا نہیں ہے اس وقت جناب کیا بات کر رہے ہیں اب مجھ سے وہ باتیں کہلوانا چاہ رہے ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا پروگرام میں وہ جناب جو آیا ہے اس کا والد محترم وہ ایسے ہی آگے ہیں وہ اقتدار کا certificate لے کیا ہے protocol لے کیا ہے جی جی تو اس کی consensus سے ہو رہا ہے سب کچھ اب جو بھی ہوگا اور یہ میں نہیں کہہ رہا چھوٹے نون لیگ اور پیٹی آئی کے ورکر چیخ رہے ہیں اچھی یا بری جو بھی اس آنے کے بعد جو کچھ پاکستان میں مالیاتی لحاظ سے اچھا یا برا ہوگا یہ credit goes to نواز شیف اس سے ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے یہ جو کچھ ہوا ہے کہ ان کو بلاا کے ان سے ملاقات کی ان سے کہا ہے انہوں نے حسیجات ختم کر دی ہے اشرافیہ ہے دیکھیں اسے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں وہ چیپ منسٹر تو نہیں بن رہی پنجاب کی الیکشن کے بعد اچھا یہ آپ کی اور مطلب آپ نے درفت نہیں چھوڑی ہے تو ایسا کچھ نہیں نہیں درفت نہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ مطلب ایسے ہی آپ نے ایک ہوا میں فیلر پھینک دیا ہے لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے برحال وہ ایک حصہ ہے اقتدار کا آنے والے اقتدار کا حصہ ہے اور شیڈو گورمنٹ جیسے ہوتی ہے چلو ہمیں اسے اسی احترام سے دیکھیں سر ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے ایک اور ایشو بھی ہے کل کی ایک بڑی اہم خبر ہے اس پہ بھی میں آپ کی رائے چاہوں گا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے نہیں اصل یہ جو نواز شیف کو وہ زمانتوں کی بارش ہو گئی ہے وہ تو خیر دیکھیں نا جو لادلہ ہوتا ہے اور سب سے اہم بات آپ گول کر گئے ہیں کہ جناب یہ ملٹری ایکٹ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے انیس سو ستا سٹھ سے یہ قائم ہوا ہے اور اب تک تمام عدالتیں اس کے حق میں فیصلے دے چکی ہیں ایون یہ جسٹس چودری افتخار چودری افتخار چودری صاحب نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو ایون امران خان جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے انشکوں کی ملٹری ایکٹ کی حمایت کی اور یہ جو دو جج بیٹھے ہیں کل یا پرسوں آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا جسٹس اجاز الحسن اور منیب اختر یہ دونوں اس فیصلے کی اس سے ہٹ کے اسی انشکوں کی حمایت کر چکے اب دیکھیں یہ ہمیں دکھانے کے لیے ہیں ابھی لارجر بنچ بنے گا کیونکہ وہ فیصلے لارجر بنچ جب دے چکا ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے اس بنچ کی کوئی حیثیت نہیں بنتی بات اچھا رہا تھا بات کرنا نہیں یہ اب اس کو توڑ پر پہنچائیں کہ یہ اب کیا ہوگا کہ آگے بھٹی سب میں آپ کی رہے لینا چاہتا ہوں کیسے اڑائیں گے یہ فیصلہ اور کیا ہوگا میرا خیال ہے جو جو اس اپیل آئے گی لارجر بنچ بنے گا جو شکے اڑائی ہیں ان کو بحال کر دیا جائے گا جو آڈینس ہے جو قانون ہے اور اس تناظر میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو کہ اس میں پھس گئے ہیں ایون پی ٹی آئی کے چیرم جو پھس گئے ہیں انہیں بھی بچانے کی کوشش کی جائے یہ نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ای ٹی سی کی عدالت کے آگے ڈال دیا ہے وہاں دو دو سال زمانت نہیں ہوتی ہو نہ کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ اب ہم دو دو سال سڑے گے اس پرغام میں یہی کہا تھا آپ نے یہی پوزیشن لی تھی میں نے یہ فرمایا میں نے کہا تھا کہ یہ اچھا کیا ہے انہوں نے مجھے یہ لگتا ہے پنڈی صاحب اس سے ہٹ کے میں ایک اور بات کروں گا جو پیغام ہے کہ یہ واقعی سلامتی کے خلاف کوئی کسی قسم کی ریاست کی ریٹ کو جو چیلنج کرتا ہے وہ بھی قابلی مضمت ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی پاکستان کا ملاک بنے ملاک پر نقصان ہو ریٹ آف پاکستان چیلنج کی جائے اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اسے بڑھ کے جو فوجی علامتیں تھیں اسے میں ہوں قائد اعظم کے وہ رکھے ہوئے جو پرانے وہ ٹیبل تھے وہ توڑ دیئے گٹار وہ بھیجاتے تھے وہاں وہ ٹوٹا ہوا میں نے دیکھا ہے ایسے ہی ایسے ہو اور وہاں میں لکھے آیا ہوں وہاں اپنے تاثرات میں کہ جناب آپ کو آرمی آرمی کے ہاؤس میں وہاں لکھے آیا ہوں کہ یہ قائد اعظم کا ایک احساسہ تھا سر قائم ہمارا ختم ہو گیا آج ہم نے کافی بات کر لی اب وہ باقی کے ایشوز کو پھر کسی دن کے لیے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک دو اور خبریں تھیں ٹھیک ہے بٹی سار جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے سر آپ کی اجازت سے آپ کی اجازت سے ناظرین یہ آج آج کا خبر کہانی تھا ہم نے کوشش کی کہ خبر کے پیچھے جو چھپی ہوئی کہانی ہیں اس کو سامنے لائیں اور حقائق آپ تک لانے کی جو ہے وہ کوشش کریں تو آج ہم نے ایک دو ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کی جس میں سب سے عام جو ہے وہ غزہ کی صورتحال تھی اور غزہ کی صورتحال جو ہے وہ چیخ چیخ کے عالمی جو ضمیر ہے اس کو جھوڑ رہی ہے اس کو پکا رہی ہے کہ ہم مر رہے ہیں اگر آپ میں کوئی ضمیر نام کی کوئی چیز ہے تو ہمیں اسرائیل کے ظلم سے اس کی بحشت سے ہمیں بچائیں آج کیلئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ